کچھ کچھ وسکیز آپ گرگاؤں سے لے سکتے ہیں لیکن کئی ساری وسکیز میں نے ٹرائی کی ہے دلی سے بھی گرگاؤں سے ایک بار نہیں دو بار نہیں چار بار کوئی کے وسکیز ٹرائی کری ہے میں نے اور ہر بار میں نے ان وسکیز میں فرق پایا ہے کافی زیادہ ڈرنک کرتا ہوں اور میں نے بہت دلی سے وسکی کھری دی ہے گرگاؤں سے بہت زیادہ وسکی کھری دی ہے جو گرگاؤں سے جنوین نہیں ہے آپ کو میرے خیال سے یہ وسکیز کبھی بھی گرگاؤں سے نہیں اٹھانی چاہیے سٹارٹنگ میں کرنا چاہوں گا ایک بہت تو اس ویڈیو کی شروعات میں کرنا چاہوں گا ایک بہت ہی ایکانومیکل وسکی کے ساتھ جو میں نے گرگاؤں سے کھریتی تھی اور دلی سے بھی کھریتی ہے اور گرگاؤں میں اس کا پرائز ہے چار سو ستر روپے اور دلی میں بھی اس کا پرائز پانچ سو چھے سو روپے ہوگا شاید سو ڈیڑھ سو روپے کا فرق ہوگا لیکن ایمپیریل بلو فرم گرگاؤں ہریانا آئی دونٹ ریکیمنڈ ایٹ اٹھ آل پیتے ہی سر میں درد ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب دلی والی پیتی سر میں درد نہیں ہوا تھا اب آپ یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے تو نمبر ون اگر آپ دلی والے ہیں اور گرگاؤں جا رہے ہیں یہ سوچنے کے لئے کہ سو دوسروں پر بچاؤں گا یہ گلتی مت کرنا ٹھیک ہے سر میں درد کسی کو پسند نہیں ہے اور مجھے دل میں ایم بی مین کے چینل کا نام ایم بی مین کے اگر ایم میں نے ہی جانتا انہوں نے بہت اچھا ویڈیو کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا ٹیچرز ہائیلنڈ جو ایمپورٹڈ ہوتی ہے اس کا فلیور بہت امیزنگ ہوتا ہے میں بڑا خوش ہو گیا اور پندرہ سو روپے میں ٹیچرز ہائیلنڈ ایمپورٹڈ لے آیا میں وہاں سے ٹھیک ہے تو ٹیچرز ہائیلنڈ ایمپورٹڈ لے کے آیا میں نے پیا اور مجھے ایک دوہ ٹرنگ مجھے ایسا لگا مجھے فیل آ رہی ہے بات میں میں اس کو پینے کے کوشش کری اور مجھے پی بھی نہیں گئی this is not genuine liquor میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کچھ کچھ چیزیں اس کی صحیح ہے لیکن کافی چیزیں suspect لگی مجھے جیسے کی جو اس کا taste ہے اور اس کا smell ہے اور fume ہے وہ completely different ہے دنلیواری ٹیچرز ہائیلنڈ کے ساتھ یہ ایمپورٹڈ ہے لیکن میں ان ٹیچرز ہائیلنڈ کا بھی ذکر کر رہا ہوں جو گرگاہوں سے ملتی ہے never buy ٹیچرز ہائیلنڈ from گرگاہوں آپ فالتو میں اپنے بارہ سو چودہ سو روپے ویشت کریں گے دلی سے اٹھارہ سو روپے میں خرید لیجے ٹیچرز ہائیلنڈ کبھی زندگی میں ٹیچرز ہائیلنڈ مت خریدنا گرگاہوں سے میری فیوریٹ ویسکی ہے تو میں اس کی روح سے کافی واقف ہوں ٹیچرز ہائیلنڈ not to be purchased from گرگاہوں ٹو ویسکی so far ٹیچرز ہائیلنڈ یہ ایمپورٹڈ ہے ایمپورڈ بھی مت خریدنا ریگلر ہائیلنڈ بھی مت خریدنا آگے بڑھنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا گرگاہوں کی ساری لکر خراب ہے لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں appreciate it یہ کیا ایمپورٹڈ ریڈ لیے بھی ہم تو ریڈ لی بھی لیتے ہیں گرگاہوں سے ہزار روپے میں 900 روپے میں 800 روپے میں یہ ہے آپ کی ریڈ لی بل گرگاہوں والی اوکے اور یہ ہے آپ کی دلی کی ریڈ لی بل سترہ سو پچاس روپے کی آتی ہے آپ کہیں گے اس بندے نے سترہ سو پچاس روپے خرچے شڑہ سترہ سو روپے خرچے حلیت سے رو رہا ہے کیونکہ وہ آپ نے ہزار کیا پہ ساترہ سو کی نہیں یار میں اتنا وہ نہیں ہوں اتنا میں وہ نہیں ہوں مطلب کہنا نہیں چاہتا وہ اور پر میں اتنا گریب نہیں ہوں کہ میرے کو جوڑ بولنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ ہزار روپے کی آتی ہے یا نو سو روپے کی آتی ہے on discount from گرگاؤں اور یہ دلی والی ریڈ لیبل بہت فرق ہے دوڑ بہت فرق ہے میں نہیں کہا باٹلی میں فرق ہے میں کہا پینے میں بہت فرق ہے انداز میں بہت فرق ہے جب میں نے ریڈ لیبل میں الوان سے لے کے آیا تھا مجھے ہمیشہ سسپیکٹ لگتی تھی so i don't recommend کوئی بھی ریڈ لیبل خریدو بہت سے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ آرے آٹھ سو روپے میں مل جاتی ہے ادھر سے ہم تو اور سستی لے گی ہیں سستی لینے کا کیا فائدہ ہے تمہاری فیک ہوگی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑے گا کہ William Lawson بھی فیک ہے گرگاؤں والی it is not genuine it is not the same thing اسی لیے میں نے اس کا ڈیڈیکیرڈ ریویو نہیں ڈالا because مجھے یہ genuine نہیں لگی پیتے ہی سر میں درد اس میں بھی ہوتا ہے پیتے ہی سر میں درد imperial میں بھی ہوتا ہے پیتے ہی سر میں درد highland میں بھی ہوتا ہے اور وسکی کے بعد کس کا سر میں درد ہوتا ہے یار so definitely taste waste یہ تھوڑا بہت کرتے ہیں alteration but the liquor is suspect it just doesn't دو چیز ہو سکتی ہے یا تو یہ specially ہریانا کے لئے بناتے ہیں کچھ لیکر پیک ہوتی ہے کہ یہ ہریانا میں بکے گی اور دوسری یہ دلی میں بکے گی آپ مانو یا نہ مانو so I am sure either that's the case or second it's just not genuine so William Lawson is also added جو لوگ ابھی جاگے ہیں red label Gurgaon سے مت خریدنا teachers highland چاہے امپورٹڈ ہو یا نورمل ہو Gurgaon سے مت خریدنا imperial blue Gurgaon سے مت خریدنا William Lawson جو اتنی بہترین وسکی ہے ہزار روپے کی باٹل چاہے دیا بارہ سو روپے کی باٹل آتی ہے Gurgaon سے but unfortunately for me it is not genuine پیتے ہی سر میں درد ہوتا ہے دوبارہ پینے کا دل نہیں کرتا اگلی وسکی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہنے کے لئے because اتنی اتنی لا جواب وسکی ہے نا یہ مطلب ساری وسکی سے الگ ہے یہ وسکی وسکی میں ایک طریقے کا بارود ہے ایک طریقے کی مٹھاس ہے it is the most amazing most pleasing most perfect most underrated وسکی and that my friends is Grant's triple wood اگر آپ Gurgaon سے لیں گے تھوڑی بہت taste familiar ہے لیکن 900 روپے کی ہے بھائی سنو ٹھیک سے سنو 900 روپے کی Gurgaon سے ہے اور دلی میں 1750 روپے کی ہے شاید 1750 روپے کھرچنے کے بعد taste better آتا ہے but میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ taste میں 20% کا فرق ہے اگر آپ کو 20% فرق نہیں فرق پڑتا 20% کا اور آپ کہہ تو ٹھیک ہے 20% فرق ہے ہم جی لیں گے 900 روپے میں کم پیسے دے کی گرانٹس تو آپ گرگاون سے ہی کھلینا اور گرگاون والو آپ کو you are more than welcome آپ گرگاون والو آپ میں سے جو لوگ سوچتے آپ کو ویسکی کی بارے میں بہت جانکاری ہے ساری ویسکی کی بارے میں آپ کو challenge کرتا ہو کہ آپ گرانٹس ادھر سے اٹھائیے اور ادھر سے اٹھائیے اور مجھے بول کے دکھائیے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے گرانٹس is a brilliant ویسکی اگر آپ لے رہے ہو تو 1% deviation نہیں ہونا چاہیے but unfortunately 10-20% کم سے کم فرق ہے گرانٹس گرگاون میں اور یہ گرگاون والی بارے 900 روپے 1000 اور دلی میں یہ 77 روپے کی ملتی ہے فرق ہے اگلا والا آپ لوگوں کے بہت شوکی ہونے والا ہے یہ بوٹل ہے black and white یہ میں نہیں کھولی آپ کو پتہ ہے اگر آپ مجھے جانتے اور آپ مجھ سے پہلے ملے ہو تو آپ کو پتہ ہے مجھے black and white کتنی پسند میں نے یہ بوٹل کیوں نہیں کھولی ہے ابھی تک کیونکہ یہ گرگاؤں سے ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا بھی ٹیسٹ الگ ہے کیونکہ میں پہلے گرگاؤں سے خرید چکا ہوں کہ گرگاؤں والی black and white جو 1200 روپے کی آتی ہے 2000 روپے 17 روپے کی دلی سے آتی ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں immediately سیر میں درد ہوگا اس میں کوڑا انداز ہے جو دلی والی اس کا more natural more rich flavor ہوتا ہے ساری ساری whiskeys کی بات کر رہا ہوں میں ابھی تک دلی والوں کا کم سے کم بہت natural اور rich flavor ہوتا ہے جو گرگاو والی ہوتی ہے وہ not genuine ہوتی ہے تو اگر آپ کو 500 000 روپے so far میں نے 6 whiskeys کا نام دینا چاہوں گا monkey shoulder گرگاو والی i'm sorry to say it just does not taste like the regular monkey shoulder 2800 روپے کی آتی ہے میرے خیال سے 2600 روپے کی میرے گرگاو میں اور دلی میں آتی شاید ساڑھے 3000 یا 3700 روپے کی 600 800 روپے کا فرق ہے blended malt whisky ہے بہدرین whisky ہے but the گرگاو one is not genuine it tastes a bit sour peppery it tastes like someone something has been added to it to make it a bit more maritime and unpleasant tasting to long story short don't want to bring it downstairs right now but you get the point it's not genuine i took the monkey shoulder bottle to go on ugly whisky which i want to J&B Gurgaon one is totally fake don't buy it i've tried J&B otherwise completely different drink with different personality J&B is a watered down whisky which doesn't flavor not you what will from Gurgaon why similarly Cutty Sark I'm sure is a good perfume good whisky just had no taste so I'm not sure but I'm pretty sure J&B and Cutty Sark are both suspect from Gurgaon there I've said 8 whisky I've said 2 young 6 now 2 bottles are going this is disappointing purchases from Gurgaon my favorite whisky teachers 50 yesterday मैं पांच पिए और यह Gurgaon वाली है मैं आपको आफे बंद करके चैसकता हूँ कि यह जैनУवेन नहीं है compare to दिली आपको पटाने के लिए यह लोग आपको क्या करते है मैं आपको यह بھی دکھا جاتا ہو جیسے کی مجھے بیشنا کہ یہ لوگ بین کر دے ایران کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی ویسکی ہوتے ہیں جب ہی جانتے تھوڑی بہت سپیوریس ہے ان دے not really sure they will give you a very nice party pack like this they'll give you a soda they'll give you a little glass تاکہ آپ لوگ بیوکو بن سکے اب آپ لوگوں پر اگر آپ کو بائی دے ان میں سے کافی ساری بوٹلیں میں نے گرگاہوں سے بھی خریدی ہے and they were genuine for example green label was genuine talisker was genuine glen moranji was genuine you know black label is kind of genuine and also some other bottles i have purchased balvini was genuine art bag are all genuine میں دو بٹلے گری چکا ہوا سے so it's not like everything is fake in gurgaon so before you come at me this laphroic select was genuine even though i prefer the regular classic version so asa نہیں کہ ساری کے ساری فیک ہوتی ہے this blond johnny waka blond is completely genuine from there however teachers 50 because میں نے ابھی ایک بوٹل ختم کری تھی حالی میں اور پھر میں گرگاہوں سے لکھا ہے تھا پہلی بات کلر بھی الگ تھا دوسری چیز اس کا flavor بھی الگ تھا اور اب میں کیا کرنے والا ہوں میں teachers والوں کو report کرنے والا ہوں جیسے میں نے پچھلی بار کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا کیا ہوتا ہے to just get to the next level کہ میری بات نے کچھ بھی ہے i'm gonna send this for a checkup my last thing is going to be the most shocking one for all of you but shivas regal this is my final entry for today the 10th whiskey which i don't recommend you get from gurgaon is shivas regal 10 بھی whiskey جو میں آپ کو recommend نہیں کروں گا اب gurgaon سے اٹھائیے وہ ہے shivas regal یہ fake ہے اور ہاں میں نے پہلے ویڈیو کیا تھا جسے میں نے shivas duty free کو compare کیا تھا with shivas you know normal اس کا بھی میں link ڈال دوں گا اور اس وقت taste میں کچھ فرق نہیں تھا بلکل same تھا but یہ updated ویڈیو ہے because updated رہو ایک ہی ویڈیو جو میں نے دو سال پہلے بنایا تھا جس میں دس بیس دار لوگوں نے دیکھا تھا اس پہ من جاؤو میں show off کر رہا ہوتا تو shivas regal میں کیا فرق ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی بات اس کا flavor آپ کو bitter آئے گا proper انداز نہیں آئے گا تھوڑا alcoholic ethanol کا زیادہ whiff آئے گا اور آپ کو زیادہ خرچے گا یہ without خرچing anything it's just not genuine man میں نے shivas regal کئی بار پی ہے اور میں approve کرنے کے لیے میں یہ بھی کرنے والا ہوں میں دلی سے بھی خریدوں گا 3000 روپے میں 3000-3000 روپے میں اور یہ جو باٹ میں نے 2200 روپے کے لیے ہے گرگاؤں سے اس سے compare کروں گا آپ لوگوں کے سامنے اور جو بھی ہوگا نتیجہ میں آپ کے سامنے جنمنی رپ رکھوں گا ٹھیک ہے so boys men ladies gents all of you آپ سب کے لیے I'm gonna do a recap یہ ساری وسکی مت خریدنا گرگاؤں سے fake ہوتی ہے teacher's highland number one imperial blue number two William Lawson number three black and white number four red label number five grants triple wood number seven teacher's 50 number eight shivas regal number nine bonus two more whiskeys I want to say وہ تھی اپنی جین ب don't buy from گرگاؤں and last but not the least which is the next one I want to say رکیان آمی اس کا یار ایک اور ڈسکلیور میں دینا چاہوں گا میں نے یہ ڈسکیز زیادہ جی ٹاون سے خریدی ہے اور جی ٹاون میں یہ سب مجھے ملا ہے پر جی ٹاون بھی ہریانہ کا حصہ ہے تو ہریانہ اور گرگاؤں سے اگر وسکی خرید رہے تو یہ جانیے کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہو سکتی ہے اور ملاوٹ والی وسکی پینے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اگر آپ کو ایک سمپل میتھر فالو کرنا ہے دوست تو یہ فالو کریے کہ جو وسکی دو ہزار روپے سے کم کی ہے وہ گرگاؤں سے نہ ہی لے تو بیٹر ہے آپ کے لئے میں 100 پائپر بھی لے کے آئے ہوں اس کا بھی جنیون ریویو ڈالوں گا بھر مجھے بھی اس پہ یقین ہے تب ہی میں بوٹل نہیں کھول لیا بھی تک دوسری بات what is the other thing i want to say g ڈال کے لابا میں لیکن میں کافی ویسکی اٹھائی تھی لیکن میں ساری مہنگی ویسکی اٹھائی تھی لیکن جنیون جی جنیون has also been جنیون for expensive stuff میں بڈ ویسکی بھی گرگاو سے اٹھائی تھی لیکن دلی باری پی رہی تو مجھے پتا نہیں اس میں کوئی فرق ہے نہیں بائی